حضرت عبداللہ ابن قبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ آپ قل ہو اللہ وحد اور قل ععوذ رب الفلق اور قل ععوذ رب الناس ان تینوں صورتوں کو تین دن دفعہ پڑھ لیا کر حین تمسی وحین تصبح جب تو شام کرے اور جب تو صبح بیدار ہو جب تو صبح کرے تو ان تین صورتوں کو ان معاوضتین کو تین دفعہ پڑھ لیا کر یعنی تین دفعہ قل ہو اللہ وحد اور اسی طرح سے تین دفعہ قل ععوذ رب الفلق اور اسی طرح قل ععوذ رب الناس کو تو پڑھ لیا کر یعنی صبح اور شام کو اور فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں کہ یک فی کا من کل شہین یہ ہر چیز سے تیرے لئے کافی ہو جائیں یعنی ہر قسم کے شعر اور ہر قسم کے فتنے سے یہ تیرے لئے کافی ہو جائیں گے چاہے وہ فتنہ انسانوں کا فتنہ ہو چاہے وہ جنوں کا فتنہ ہو چاہے وہ نظرِ بد کا فتنہ ہو چاہے وہ جادو کا فتنہ ہو چاہے وہ رات کا فتنہ ہو چاہے وہ دن کا فتنہ ہو چاہے کوئی بھی فتنہ ہو اس فتنے سے یہ آدمی فرمایا کہ تو محفوظ ہو جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معمول بنایا کرتے تھے جیسے کہ یہاں اس روایت میں ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کو پڑھنے کے لئے کہا اور اسی طریقے سے سونے سے پہلے بھی ان تین صورتوں کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اور اسی طریقے سے جو فرض نمازیں ہیں فرض نماز کے بعد بھی جو ہے ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے کسی کو نظر لگ جاتی ہے یا کسی کو جادوں کا اثر ہو جاتا ہے تو تب بھی ان صورتوں کا معمول بنانا چاہیے اور ان کو معوضتین بھی کہتے ہیں معوضات بھی کہتے ہیں یعنی یہ تین صورتوں کو جو ہے وہ معوضات کہا جاتا ہے تو گویا کہ قول ہوا اللہ وحد کو بھی تین دفعہ پڑھنا ہے جب صبح ہو قول عاؤد رب الفلاق کو بھی تین دفعہ پڑھنا ہے اور قول عاؤد رب الناس کو بھی تین دفعہ پڑھنا ہے تو گویا کہ یہ ہر فتنے اور ہر شر سے انسان کے لیے ہفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے تو دیکھیں علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کتنی بڑی تاثیر ہے آپ کی دعاوں میں کتنی بڑی تاثیر ہے ہم لوگ دن بار ترہ ترہ کی بیماریوں اور پریشانی اور مسائب میں اور لوگوں کے دروازے دروازوں پر دستک دیتے ہیں ہمیں یہ بیماری ہے ہمیں وہ علاج ہے ہمیں یہ تقلیف میں ہیں لیکن ہم نے کبھی سنت جو طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں کا جو معمول تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو جو امت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں تو ہمیں ان دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے اور کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ان دعاؤں کے اندر اللہ اربالعالمین نے شفاہ رکھی ہیں ان دعاؤں کے اندر اللہ اربالعالمین نے بڑی جو ہے وہ ہمارے لئے حفاظت رکھی ہے تو ان دعاؤں کا معمول جب آدمی بنائے گا تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کے فتنے ہر قسم کے شعر اور ہر قسم کی تنگی اور ہر قسم کی تکلیف سے وہ ضرور انشاءاللہ محفوظ رہے گا